بسم اللہ الرحمن الرحیم نومبر کو ہوگی اضافہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے منظوری کی صورت میں عوام کو ساٹھ ہرب روپے سے زائد کا پوچھ اٹھانا پڑے گا دوسری جانب کراچی شہر کو بجلی مہیا کرنے کی کمپنی کے الیکٹرانک نے نیپرا کو فی یونٹ بجلی 29 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست دے دی درخواست اکتوبر کے فیول چارجز ایجسمنٹ کی مد میں دی گئی ہے نیپرا کے الیکٹر کی درخواست پر سماعت دو دسمبر کو کرے گا درخواست کی منظوری کی صورت میں کراچی کے سارفین پر 51 کروڑ 60 لاکھ روپے کا اضافہ بوچھ پڑ سکتا ہے کراچی عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان کو ایک ارب 5 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کرس جاری کرنے کی سفارش کر دی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ سٹیپ آیا گیا ہے ختمی منظوری ایگزیکٹیو بورٹ دے گا مذاکرات رنگ لے آئے آئی ایم ایف کے مطابق کرس پروگرام کی بہالی شرائط پر عمل درامت سے مشروط ہوگی حکومتی اداروں میں کریپشن کا حاتمہ کرنا ہوگا ٹیکس بیس مزید بڑھانا ہوگا آئی ایم ایف کا مانیٹری پالیسی کے ذریعے مہنگائی پر قابو پانے پر زور تاہم مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ حسارے میں مزید اضافے کا حدشہ ہے کراچی میں دودھ کی قیمتوں میں اضافے پر کمیشنر کراچی اور دیگر کے حلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی سندھ آئی کورٹ نے منافع خوروں کے حلاف کاروائی جاری رکھنے کے حدایت کی ہے سماعت کے دوران چیف جسٹس سندھ آئی کورٹ احمد علی شیخ نے کہا ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے ہر طبقے کے لوگ پریشان ہیں اس موقع پر کمیشنر کراچی نے ریپورٹ عدالت میں جمع کرائی جس میں کہا گیا کہ منافع خوروں کے حلاف کاروائی جاری ہے دودھ کی قیمت کے تعیون کے لیے سٹیک ہالڈرز کے ساتھ 24 نومبر کو اجلاس ہوگا انہوں نے کہا کہ دو ہزار تین سو دس منافع خوروں پر ایک کروڑ انیس لاکھ رفے سے زائد جرمانہ آئیت کیا لاہور وزیرعالہ عثمان بزدار نے کہا کہ ملک نالسو صورتحال سے گزر رہا ہے دشمن پاکستان کو عدل و استحقام سے دوچار ہونے کی سازنش کر رہا ہے اپوزیشن موجودہ صورتحال میں بھی غیر سنجیدی کا مظاہرہ کر رہی ہے وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ قومی مفادات کو مقدم رکھنا ہر محب الوطن کی ذمہ داری ہے ملکی مفادات کے سامنے ذاتی مفادات کی کوئی حیثیت نہیں اپوزیشن ذاتی ایجنڈے کے بجائر قومی مفادات کو ترچی دے عثمان بزدار نے کہا کہ پاک دھردی ہم سے اتحاد و اتفاق کا تقاضہ کرتی ہے ہماری پہچان پاکستان کے عدم سے ہی ہے بدقسمتی سے اپوزیشن جماعت قوم کو تقسیم کرنے کی کوششیوں میں مصروف ہیں عوام اپوزیشن اناثر کے دو گلے چہروں کو پہچان چکے ہیں اوکارا ڈسٹرک ہیٹ کواٹر اسپطال میں آنے والے مریض رول گئے مریضوں کا نہ چیک اپ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی ان کا علاجوں مالجہ کیا جا رہا ہے اسپطال میں آنے والے مریضوں کو ڈرپے لگا کر ہاتھوں میں تھما کر امرجنسی کے آہاتے میں بیج دیا گیا ہسپطال عملہ کے رویے پر مریض بلبلہ اٹھے پوٹیج میں مریض کو ڈرپ لگا کر امرجنسی کے سہن میں تیماردار کے ہاتھ میں ڈرپ لگا کر کھڑا کر دیا گیا مریضوں نے واقعے پر وزیراعلہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا جھٹا گوڑا بازی میں ترقیاتی کاموں کا سنسلہ تیز رفتاری سے جاری ہے نہروں کی صفائی وارٹر کورسز کی تعمیر کے بعد روڈوں کی تعمیر کا سنسلہ شروع ہو گیا ہے پی ایس اٹھتر کے ہر دلازیز ایم پی اے حاجی علی حسن زرداری کی قاویوں سے سالپور سے ویلیج سومار مانجر یوت چھے کلومیٹر پکی سڑک کا کام بھی فائنل مراحل میں داخل ہو گیا ہے مسکورہ ترقیاتی کام کا جیسا پی پی تعلقہ گوڑا بازی کے صدر محمد رزمان پہنور خود لے رہے ہیں علاقہ مکینوں سے بات چیت کے دوران پی پی رہنماں محمد رزمان نے کہا کہ تعلقہ گوڑا بازی میں ایم پی اے حاجی علی حسن زرداری کی قاویوں کی بدولت ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا گیا ہے دوسری جانب علاقہ مکینوں نے ایم پی اے حاجی علی حسن زرداری اور دیگر پی پی کا یادت کا شکریہ ادا کیا ہے گھاڑوں دھئیا گھاڑوں کا روینیو ریکارڈ کینسل ہونے کے باوجود مین نیشنل ہائی بے پر قائم ہونے والی نئی اسامہ ہاؤسنگ سکیم کی پریس کب گھاڑوں کی جانب سے کی جانے والی نشاند ہی گاڑی سیٹھٹا نے سے نوٹیس لیتے ہوئے سکیم کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے افتتائی تقریب کو ڈی سیٹھٹا کے حکم پر ریوینیو، اپارٹمنٹ اور انٹی انکرویزمنٹ پولیس نے رکوا کر سکیم کے زمین پر لگے بورٹ بھی ہٹوا دیئے ڈی سی ٹھٹا اور ایسی میرپور ساخروں کے ایسے اقدامات کے باعث سینکڑوں افراد لٹنے سے بچ گئے ہیں یہاں کے سیاسی اور سماجی حلقوں نے ڈی سی ٹھٹا اور دیگر عملہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شہر میں قائم تمام ہاؤزنگ سوسائٹیز کے حلاف انکوائری کا مطالبہ کیا ہے گھاروں کے علاقے کچھی آبادی میں نبو ملاح کے گھر کو دو دن پہلے آگ لگنے کی خبر سنتے ہی نیشنل الفلاف والفیر اورگنائزیشن کی ٹیم نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر نبو ملاح اور اس کے خاندان کو راشن کپڑے اور بستر دیئے اس موقع پر نبو ملاح نے نیشنل الفلاف والفیر اورگنائزیشن کے صدر محمد علی شیخ اور جنرل سیگریٹری غلام علی اور دیگر مخیر حضرات کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر نیشنل الفلاف والفیر اورگنائزیشن کی طرف سے محمد علی شیخ نے کہا کہ ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے نبو ملاح کی مدد کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا گھاروں میں مہاگیروں کے عالمی دن کے حوالے سے مہاگیروں کی تنظیم امیر البحر کے زیر احتمام پریس لابر گھاروں میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد ہوا جس نے ملاح برادری کے افراد کے علاوہ مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں سیول سوسائٹی کے رہنماؤں کے علاوہ صحافیوں نے بھی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر البحر کے رہنماؤں اشرف ملاح علی حسن ملاح ریاض ملاح دیدار ملاح جمیل ملاح آمیر ملاح اثر و دیگر نے کہا حسن کے قدیم باتشندے ہیں مگر اس وقت ملاح برادری نے نانصافیوں کا سسلہ جاری ہے مگر اس وقت ملاح برادری نے نانصافیوں کا سسلہ جاری ہے کبھی ملاح برادری کے لوگوں کی ناشے قبروں سے نکال کر ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو کبھی دریاؤں اور جزائر اور جیلوں پر قبضہ کر کے ملاح برادری کا معاشی استحصال کیا جاتا ہے